السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں بہت اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص جس کی بی بی کا انتقال ہو گیا اور اس نے دوسری شادی کی تو معلوم یہ کرنا ہے کہ جنت میں اس شخص کو کونسی بی بی ملے گی اور اگر خدا نہ خواستہ وہ جہنم میں چلا گیا اور اس کی بی بی جنت میں چلی گئی تو کیا وہ دوسرے مرد کو مل جائے گی تو جواب حاصل کرنے سے پہلے اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ روزانہ ویڈیو اپ ڈیٹ آپ کو حاصل ہوتی رہے اور ہماری ویڈیو پر آخر تک ہم سے جڑے رہے تو سوال یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے دو شادیاں کی پہلی بی بی کا انتقال ہو گیا دوسری شادی کی اور جنت میں گیا تو جنت میں کیا دونوں بی بی بیاں ملیں گی تو ناظرین سمجھئے کہ اگر وہ شخص جنت میں گیا تو جنت میں اسے پہلی بی 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 ملے گی دوسری بی ملے گی یہ گوڈ گفت ہے اسے آتا ہو جائیں گی دونوں بی بیاں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اب سمجھنا یہ ہے یہ مسئلہ تو عورتوں کے لیے ہے کہ اگر مرد نے ایک عورت کو طلاق دے دی اس نے دوسرا نکاح کر لیا طبع علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو بی بی ہے وہ جو شہر اس کے نکاح میں آخری شہر جو تھا اس کو ملے گی اور وہ شہر اس کو ملے گا لیکن مرد کو دونوں بی بیاں ملیں گی اگر اس نے تین شادیاں کی ہیں تو تینوں بی بیاں مرد کو ملیں گی لیکن سوال یہ ایک اور پوچھا گیا کہ اگر وہ مرد جہنم چلا گیا بی بی جنت چلی گئی تو پھر اس کے بعد بی بی کا نکاح کسی اور مرد سے ہو جائے گا تو سمجھنا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کوئی مسلمان جہنم جائے لیکن اگر چلا گیا تو اس کی بی بی کا نکاح جنت میں کسی اور کے ساتھ ہوگا اس کی بی بی جنت میں کسی اور کو مل جائے گی یہ سیدھا سیدھا اصول ہے کیونکہ بعض عورتیں ایسی بھی ہوں گی جو جہنم میں ڈالی جائیں گی جب وہ جہنم سے نکالا جائے گا بعض عورتیں بھی نکالی جائیں گی تو اس کا نکاح کسی جہنمی عورت سے ہو جائے گا جہنمی مرد کا نکاح جہنمی عورت سے ہوگا جنتی مرد کا نکاح جنتی عورت سے ہو جائے گا یہ سیدھا سیدھا مسئلہ ہے تو اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایسے کام کیے جائیں نہ آپ جہنم میں جائیں نہ آپ کی بی بی جہنم میں جائیں تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جہنم سے حفاظت فرمائے اور جنت کے جانے کا ذریعہ ہمارے عامال کو بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے عامال